ایئی کے کنڈیڈیٹ جو اس وقت سی ایم کے کنڈیڈیٹ ہے ان کے خود بیانات ہیں کہ ہمارے پارٹی کے لوگوں کے ہاتھ مروڑ کے مولنہ کے پاس شامل کیا جا رہا ہے اور جب وہ مولنہ کے پاس شامل ہو رہے تھے اور ان کے ساتھ ہو رہے تھے تو اب تو مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کے جو نظریات تھے وہ دفند ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں کب معافی تلافی کرتے ہیں کیونکہ جو جو لقباد ایک دوسرے کو دیئے ہیں ہم تو ایک سیاسی اور جمہوری جماعت ہیں ہم اس لیول پہ نہیں گئے جن لیول پہ جو ہے وہ یہ لوگ ہیں تو یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے سب کے سامنے کس طریقے سے ہے لیکن چیزیں بہت سی جو ہیں وہ دیکھتے کو ملیں گے ابھی آپ کو ابھی سیاست کا جو ہے بھی ابھی انہوں نے کہا الیکشن وہ خیبر پرخواں میں ہارے ہیں چیخ وہ سن میں رہے ہیں جیسے سن میں پہلے انہوں نے بہت سی حکومتیں بنائی ہوں پہلے ان کو سن میں کیا منڈیٹ ملا ابھی جو ان کے کینڈیٹ سن کے جو ہیں وہ ایک لاکھ ووٹ سے ہارے ہیں ایک لاکھ ووٹ سے ہارنے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ غیبی مدد آجے اور ہم جید جائیں غیبی مدد سے ایک لاکھ ووٹ پورے نہیں کیا جا سکتے غیبی مدد سے شاید آپ کو ہزار پانچ ہزار دو ہزار شاید پورے کیا جا سکتے ہیں لیکن غیبی مدد سے آپ کو یہ چیزیں پوری نہیں کی جا سکتی جو آپ لوگ جو ہیں وہ اس پہ کہہ رہے ہیں اور پھر ایک کلیشن ہارنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم اصلہ اٹھا لیں آپ ریاست کی خلاف اصلہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ ایک کلیشن آ رہے ہیں تو جو پشتون اور بلوچ اور باقی ہمارے جو بھائی ہیں جو یہاں پر باتیں کرتے ہیں کہ ہم اصلہ اٹھائیں گے تو ان کے ساتھ ریاست کیسے پیش آتی ہے آج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے تو ہم جو ہے وہ بندوق اٹھانے کے لیے آگئے ہیں آپ ایک کلیشن کے لیے آپ بندوق اٹھا رہے ہیں ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوا ہے لیکن ہم نے کبھی بھی یہ باتیں نہیں کہ ہم بندوق اٹھائیں گے ہم ادم تشددوں کے بلی کرتے ہیں آج جس طریقے سے یہ چیزیں ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن میری آج بھی پیمرہ سے ریکسٹ ہوگی کہ وہ پابندی اگر اٹھا لے پیٹے کے چیرمن سے اور ہمیں وہ کلپس دکھائیں ماضی کے جو وہ ڈی چوک پہ کہتے تھے جی ایو آئی کے خلاف کہ میں اس کو مولانا کہنا بھی تذہیق ہے ہم تو کہتے ہیں ان کو مولانا لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے اور باقی جو ان کے لئے جو بھی چیزیں کی تھی وہ سب کے سامنے ہیں اب ایک اور چیز بھی اس میں اگر آپ دیکھیں اس پورے الیکشن میں ہمیں ایک اور چیز بھی دیکھنے کو ملی آٹھ مئی کے بعد آٹھ مئی کے بعد تمام میڈیا چینلز تمام سیاسی جماعتیں ہمیں ریاست نے یہ کہا کہ نو مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ ملک دشمنی کے مترازف ہیں ان میں جو جو لوگ ملوث تھے وہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ جی ای ٹی میں باتیں کی گئی ہمیں بتایا گیا ہم نے وزٹس بھی کیے مختلف سیاسی جماعتوں نے وزٹس کیے صبح ہم ٹی وی کھولتے تھے اور رات کو بند کرتے تھے تو نو مئی کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں تھا لیکن ہر سیاسی جماعت کے ایک پرویٹیو ہے اگر ایک سیاسی جماعت نو مئی میں ملوس اشخاص کو کوئی پرائیمیسٹر کا انڈیٹ بنا لے کسی کو چیف مئیسٹر کا انڈیٹ بنا لے تو کیا وہ نو مئی کے گناہ ماف ہو چکے ہیں اگر ماف ہو چکے ہیں تو پھر باقی لوگ کیا قصور ہے آج ریاست ہمیں بتایا کہ آپ نے تمہیں کہا تھا کہ یہ نو مئی میں جو ملوث ہیں وہ شاید ملک دشمنی کے مترادف ہیں اسے بھی زیادہ ہیں اور اگر وہ آج الیکشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کنڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ سارا کچھ جو ان کے پرانے جو انہیں نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ کیا وہ ٹھیک ہیں یہ ریاست میں بہت بڑا سوال ہے آج کہ یہ چیزیں اگر آپ ہو رہے ہیں تو پھر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کل کوئی اور اسے بڑھ کے کرے گا تو پھر وہ بھی کنڈیٹ بن جائیں گے تو پھر وہ بھی ماف ہو جائیں گے تو یہ سوال ہمارا ریاست ہے کہ آپ نے جو نو مئی کے ہمیں نو مئی سے لے کر آج تک صبح و شام جو چیزیں ہم سنتے تھے بولتے تھے آج جو ہے وہ چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ پاکستان پی پس پارٹی نے ایک مشکل فیصلہ کہیں یا جو بھی کہیں ہم نے پاکستان میں اکنومیکل کریسس کو دیکھتے ہوئے لو نوٹسویشن کو دیکھتے ہوئے پولٹیکل انسٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این کو جو ہے پرائمسٹر کا ایووٹ کو ہم دیں گے کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن نہیں تھی آپشن ہمارے پاس دو تھی یا ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے یا ہم اپوزیشن میں بیٹھتے اپوزیشن میں بیٹھتے تو یہ ملک ایک اور الیکشن کی طرف جاتا اور یہ ملک ایک اور الیکشن کا متعمل نہیں ہو سکتا اکنومیکل کریسس کی وجہ سے ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے اور جس طریقے سے خیبر پدخواہ اور بولوجستان میں الیکشنز ہوئے لو نوڈر کی سیچویشن جیسے تھی ہم ان کنڈیڈیٹ سے پوچھیں جو خیبر پدخواہ میں اور بولوجستان میں الیکشن لڈے ہیں لو نوڈر کی وجہ سے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس ملک میں ایک اور الیکشن ہو لہٰذا ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں گے اور ان کی قابینات کا حصہ نہیں بنے گی باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے جمہوری حق ہے اگر ہم پر امیسٹر کینڈیٹ کے الیکشن لڈتے تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا لیکن پریزیڈنشل الیکشن سپیکر کا الیکشن چیرمن سینڈر کا الیکشن یہ کونسلیوشن الیکشن ہیں اس کے لئے پاکستان بھی بس پارٹی اپنے کانیڈیٹس لے کے آئے گی اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعت اس میں ہمیں سپورٹ کریں اس وقت بلوجستان میں ہم ایک بیجورٹی پارٹی ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں جس طرح ہم پنجاب میں اور مرکز میں سپورٹ کر رہے ہیں اتحادی جماعتوں کو اس طرح ہمیں بلوجستان میں بھی سپورٹ کیا جائے گا اور ہمارے چیف منیسٹس جو ہے وہ بنایا جائے گا یہ ہمارے ایک منڈیٹ ہے اور ان دونوں چیف منیسٹس کا سینڈکا اور بلوجستان کی چیف منیسٹس کینڈیٹ کا اعلان بہت جل پاکستان بھی بس پارٹی کے چیئرمن بلاغوکوزرداری صاحب جو ہیں وہ کریں گے ہم اس ملک کو اکنومیکل کریسس سے اور دیشتگری خلاف جنگ میں یا جو چیزیں بھی ہوں گی پاکستان بھی بس پارٹی پارلیمنٹ میں رہ کر ان کو سپورٹ کرے گی ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جو ملک کے خلاف ہوگا عوام کی خلاف ہوگا ہم جو ہے پارلیمنٹ میں رہ کے تنقید برے اصلاح کریں گے تنقید برے تنقید نہیں کریں گے ہم جو ہے ایک اس پارلیمنٹ کو اس جمہوریت کو آگے لے کر لے جانا چاہتے ہیں